میرے خیال میں پاکستان کو بڑا دل کرنا چاہیے اور کرکر ٹیم دیکھیں دوسری ٹیمیں ہاکی کی اور اس کے بعد پھر کبرڈی کی یہ دوسری ٹیمیں انڈیا میں کھیل کے آتی ہیں تو کرکر میں پاکستان ٹیم کو اگر بھیج دیں تو میرا خیال ہے کہ انڈیا کے افیشلز کو جو اپنا ان کی جو گورنمنٹ ہے ان کو کوئی شرم تو آئے گی کہ پاکستان ٹیم انڈیا آئی ہے اور یہ ایسے بھی تو آئی سی سی کا ٹورنمنٹ ہے اور اس میں انڈیا کا تو اپنا ذاتی ٹورنمنٹ ہے نہیں نرجم سیٹھی دا کوئی تعلق ہے نہیں اس میں یہ تو گورنمنٹ ٹو گورنمنٹ بات تھی اور پاکستان گورنمنٹ نے جو آپ کا فورن آفیس ہے ان کا فیصلہ پرائیم انشرت کے پاس جانا تھا اور پرائیم انشرت صاحب جو انہوں نے فیصلہ کرنا تھا کہ انڈیا جانا یا نہیں جانا تمام کرکر بورڈ میں جو فنانشل انسیچوشت تھے ان کو ختم کر دیا اور اس کے بعد کلبیں ختم کر دیا ریجن کی چیزیں ختم کر دیا اسویسیشن ختم اس سے پاکستان کرکر میں یہ ہوا کہ جو ینگ سر تھے وہ آگے نہیں آ سکے اور چھے صرف ٹیمیں بنائی تھیں اور اس کے بعد یہ میں کہوں گا کہ اس سے کافی ڈاؤن فال ہوا ہے پاکستان کرکر کا اور اب جو پرائیم نیسٹر صاحب نے انسرکشن دی ہیں کہ نیا جب کرکر بورڈ نیا الیکشن اور انسیچوشن وغیرہ بھی کرکر میں دوبارہ پارسپیر کریں تو میرا خیال ہے یہ بہتر ہوگا دیکھیں اوورسیز کوچیز جو اس نے رکھا ہے اپنا یہ ڈربی شہر کا وہ ڈربی شہر میں بیٹھ کے کوچنگ کر رہا ہے سارا نظام چلا رہا ہے کرکر بورڈ کا تو یہ میں حیران ہوں کہ اس طرح کا آدمی کے مجھے کا خیز ہی بات ہے کہ آدمی کو بقیدہ پاکستان میں ہونا چاہیے اور بہتر ہے کہ اگر پاکستانی کوچ ہوں تو وہ پاکستان میں بڑے بڑے کوچز موجود ہیں تو یہ زیادہ بہتر ہوتا لیکن نجم سیٹی صاحب کا اپنا خیال ہے کہ کیا کرنا چاہیے تو لیکن میں اس کے حاکمین نہیں کہ بندہ ڈربی شہر میں ہو اور وہ پاکستان کا کوچ بنے